اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر ایٹی ایٹ تک ہو چکا ہے آج ہم انشاء اللہ تعالی آیت نمبر ایٹی نائن کو پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ کریں گے صرف ایک ہی آیت کو کریں گے لفظ با لفظ پورے قواعد کو سمجھتے ہوئے تو اگر کوئی میری بہنیں میرے بھائی میرے چینل سے سیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھائے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جو لوگ بھی کچھ بھی سیکھیں اس کا عجر آپ کو ملیں تو سبق شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَعَرَفُوا فَلَعْنَتُ اللَّهِ وَاو زبر وَاو کے اوپر زبر کی حرکت ہے لہٰذا اسے جلد ادا کرنا ہے آگے چلیں گے لام میم زبر لم میم کے اوپر چونکہ شد آ گیا یعنی کہ تشدید آ گئی اب یہاں پر ایک بات میں کلیر کر دوں کہ شد اور تشدید دونوں ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے شد ہم کہتے ہیں عربی میں اور تشدید ہم کہتے ہیں اردو زبان میں تو یہ ایک ہی چیز کا نام ہے یہ جو سمبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے تشدید اور عربی میں کہتے ہیں شد تو یہ میم کے اوپر آ گیا تو اب شد کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ شد جب بھی میم یا نون یہ دو حرف ہے میم یا نون کے اوپر آ جائے آگے پیچھے کچھ نہ ہو تنوین نون ساکین یہ سب کچھ نہیں صرف میم خالی میم ہو اور اس کے اوپر شد آ جائے یا خالی نون ہو اور اس کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر غنہ کرنا پڑتا ہے تو یہ دو حرف جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہے تو یہاں پر بھی میم کے اوپر شد آ گیا تو لام کو جب میم سے ملائیں گے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس لیٹر کے اوپر تشدید آ جاتی ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑتے ہیں اور ایک بار خود اسے پڑتے ہیں یعنی کہ تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر جب لام کو میم سے ہم ملائیں گے تو میم میں ہم کریں گے غنہ اب غنہ کسے کہتے ہیں وہ کلیر ہو جائے یہاں پر غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا جیسے کہ جب ہم لام سے میم ملائیں گے جیسے کہ لام میم زبر لم ملائیں گے تو میم میں تھوڑی دیر رکاوٹ کریں گے آواز کو روکیں گے وہی کہلاتی ہے غنہ کرنا جیسے کہ یہاں پر میں کر رہی ہوں وَلَمْ 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 میم میں یہ جو رکاوٹ ہو رہی نا یہ کہلاتی ہے غنہ کرنا اس کے بعد میم کو علیف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر آگئے علیف مدہ کا قائدہ جہاں پر بھی زبر دیکھے اور علیف لکھ کے آرہا ہے ساتھ میں سمجھ جائے کہ علیف مدہ کا قائدہ ہے تو یہاں پر ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اب ایک علیف کی مقدار کتنی ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ٹو کاؤنٹس لے لے ون ٹو جتنا وقت ہے اتنا ایک علیف کی مقدار کہلاتی ہے یا پھر آپ اس طرح کر لے کہ اپنی ہاتھیلی کو مٹھی بنائے اور پھر اسے کھولے جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک علیف کی مقدار کہلاتی ہے تو ایک مقدار جو ہے متعین کر لے کہ اتنا ہی ہمیں کھیچنا ہے علیف مدہ آئے یا واؤ مدہ آئے یا یا مدہ آئے جب بھی مدہ کا آ جائے قائدہ تو ہمیں اتنا ہی کھیچنا ہے تو ایک مقدار ہے جو کہ متعین کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں پر زیادہ کھیچ دیں کہیں پر کم کھیچیں تو یہ غلط ہو جائے گا تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے ملا کے تو ہمیں کون کون سے قائدے کا خیال رکھنا ہے کہ میم میں ہمیں غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد میم کے ساتھ علیف جب پڑھیں گے تو ہمیں علیف مدہ کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے جب اس کو پورا روان یعنی کہ ملا کر جب پڑھیں گے وَلَمْمَا جو لفظ ہے اس کو جب ہم عدا کریں گے تو ہم پڑھیں گے وَلَمْمَا جو لفظ ہے اغنہ ہو گیا مَا علیف مدہ ہو گیا تو یہ پورا صحیح طریقے سے عدا ہوا آگے اب چلیں گے جاہم جاہم میں ہم اتنا کیوں کھیچ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا مد آ گیا اب جب بھی مد آ جائے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مد جب آ جائے تو ایک علیف سے زائد کھیچنے کو مد کہتے ہیں ایک علیف سے زائد کھیچنے کو مد کہتے ہیں اس کی مقدار ہے تین سے چار علیف چار سے پانچ علیف اس طریقے سے مقدار ہے تو یہ سمجھ لے کہ علیف مدہ کو جو ہم کھیچتے ہیں اس سے کئی زیادہ کھیچنا ہے تب وہ مد کا قائدہ بنے گا تو یہاں پر جب بھی مد آ گیا تو اب آپ کے دھیان میں یہ بات آ جائے گی کہ یہاں پر کھیچنا ہی کھیچنا ہے لیکن مد کی کونسی قسم ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹے تو ہم کیا کہیں گے کہ مد ہے اسی لئے کھیچنا ضروری ہے وہ بات صحیح ہے لیکن کونسا مد ہے اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے تو آپ نے جواب دینا ہے اور آپ جواب کب دیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا تو یہ سیکھیں تو یہاں پر دیکھیں گے یہ کیا ہے حرف مد ہے حرف مد اور حمزہ اسی کے ساتھ اسی کلمے میں تو یہ ہو گیا مد متصل مد متصل جو مد کی پہلی قسم ہم لوگوں نے نورانی قائدے میں پڑھا ہے اگر آپ نے نورانی قائدے کا کلاس نہیں کیا ہے تو آپ میرے پلی لسٹ میں جا کر چیک کریں وہاں آپ کو ہر لیسن تفصیلی طور پر سمجھایا گیا ہے وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اور میرا سمجھانے کا طریقہ الحمدللہ بہت آرام سے اور بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھاتی ہوں تو انشاء اللہ تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں کچھ کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاء اللہ تعالی اس کو پھر سے سمجھا دوں گی تو یہاں پر ہم مد کر رہے ہیں جو کہ ہے مد متصل تو ہم نے کھیچا جاہم آ کو جل پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے زبر ہے اور زبر ذر پیش کو کھیچا نہیں جاتا آگے ہاں میم پیش ہم تو جب پورا پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا وَلَمَّ جَاءَهُمْ ایسا بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے غنہ کیا میم مشدد کا پھر علیف مدہ کیا پھر مد کیا یعنی کہ تین سے چار علیف کھیچا اس کے بعد آہم کو جل پڑھیں گے آگے کیتا بُم کافزیر کی تا کھڑا زبرتا کیتا با میم دو پیش بُم اب یہاں پر دیکھیں یہ دو پیش کی تنمین ہے نا اب دو پیش کی تنمین کے بعد حرف میم آ گیا تو یہاں پر کیا کریں گے ادغام کریں گے جس ادغام کا نام ہے ادغام ناقص جو کہ غنہ کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ فرق میں بتا دوں کہ یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے میم کے اوپر شاد ہے نا یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے تو یہاں پر تو ہم نے سیمپل بولا تھا کہ میم مشدد کا غنہ ہوگا لیکن یہاں پر ہم بول رہے ادغام ہوگا وہ بھی ادغام کی جو دوسری قسم ادغام ناقص وہ ہوگا کیوں یہاں پر صرف سیمپل غنہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو میم مشدد ہے یہ تنمین کے بعد آ رہا ہے اور یہاں پر جو میم مشدد تھا اس سے پہلے نون ساکین یا تنمین کچھ نہیں تھا یہ خالی صرف اور صرف میم مشدد ہے لیکن یہاں پر جو میم مشدد ہے وہ تنمین کے بعد آ رہا ہے لہٰذا تنمین کے بعد میم مشدد آئے تو وہاں پر ادغام ناقص کا قائدہ ہوتا ہے ادغام کے معنی ہے ملانا کسی ایک چیز کو دوسرے میں ملانا تو یہاں پر تو ہم ملاتے ہیں یہاں پر نون سے اس کو میم سے ملائیں گے ایسا ملائیں گے تو یہ ملانے کا جو کام ہے یہ ادغام کہلاتی ہے اب ادغام کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہے ادغام تام اور دوسری ادغام ناقص کہلاتی ہے یہ جو دو بڑ گیا نا ادغام ادغام تام اور ادغام ناقص تو یہ جو ادغام تام جو ہے وہ بغیر غنہ کی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں ہم غنہ نہیں کرتے بس جسٹ ملانا ہے لیکن ادغام ناقص جو ہے وہ غنہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ چار حرف میں ہوتا ہے وہ چار حرفیں تو یہاں پر میم آ گیا تو یہاں پر بھی ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے جو کیا کہلائے گی ادغام ناقص تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام تو بات سمجھ آگے میم مشدد یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے لیکن فرق کیا ہے یہ سمپل ہم نے غنہ کیا لیکن یہاں پر جب آپ پوچھ بیٹھے کوئی کونسا قائدہ ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے کہ یہاں پر ادغام ناقص کا قائدہ ہے تو بہرحال کاف کو ہم نے جلد پڑھا کاف در کی تا کھڑا زبر تا کھیچیں گے ایک علف کے برابر اور یہاں پر ہم نے کیا ادغام ناقص بم ایسا کتاب اس کے بعد مین میم کو نون سے ملا دیا یہاں پر دیکھیں گے نون ساکین ہے اور آگے آنے والا حرف جو ہے وہ آئین ہے تو یہاں پر اظہار کا قائدہ بن گیا لہٰذا اظہار کریں گے یعنی کہ ظاہر کرنا ہے کس چیز کو ظاہر کرنا ہے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سمپل سے پڑھ کے نکل جانا ہے یہاں پر دیر نہیں لگانی آواز نہیں چھپانا آواز کو نہیں روکنا یہ ساری چیزیں نہیں کرنی اظہار میں جسٹ پڑھ کے نکلنا ہوتا ہے تو اظہار کب ہوتا ہے وہ سمجھ لیں اگر چھے حرف آ جائے حروفِ حلقی کے وہ چھے حرف کیا کہلاتے ہیں حروفِ حلقی یعنی کہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اسی لیے وہ حروفِ حلقی کہلاتے ہیں تو وہ چھے حرف کیا ہے حمزہ ہا غین ہا غین خو یہ چھے حرف ہے وہ اگر یہ چھے حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تنمین یا نونساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار کا قائدہ بنے گا تو یہاں پر نونساکن کے بعد آئین ہے تو آئین بھی اسی چھے حرفوں میں سے ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی کہ بس پڑھ کے نکل جانا ہے آگے چلیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے آئین نونزرعین اب یہاں پھر نونساکن آ گیا تو آگے آنے والا کوئی بھی قائدہ ہوگا تو نونساکن کے بعد یہاں پر دیکھیں لیٹر کون سا ہے دال ہے تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اخفہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ چیزیں آپ کو کب سمجھائے گی جب آپ کو اخفہ کے پندرہ لیٹر یاد ہوں گے جب آپ کو حروف حلقی کے چھے لیٹر یاد ہوں گے جب آپ کو ادغام کے جو لیٹر ہیں وہ یاد ہوں گے ٹھیک ہے جب آپ کو قلقلہ کے جو پانچ لیٹر ہیں وہ یاد ہوں گے تب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پہلی فرصت میں یہ جو لیٹر ہیں ان کو یاد کریں اور یہ یاد کہاں سے ہوگا نورانی قائدے سے ہوگا تو وہاں جائیں اور نورانی قائدے کے لیسنس جو میں نے ڈالے ہوئے ہیں یا میری سمجھ آتی ہے میرا سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے تو میرے ویڈیو سے سیکھیں ورنہ میرے علاوہ کوئی اور میری بہن جو پڑھا رہی ہیں میرے کوئی اور بھائی جو پڑھا رہے ہیں جن کا آپ کو سمجھ میں آتا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کر سیکھ لیں لیکن سیکھیں تو سمجھ آگئی یہاں پر ہم نے کیا ادغام ناقص کا قائدہ اس کے بعد نون ساکن کے بعد آئین آیا تو یہاں پر ہم نے کیا اظہار اس کے بعد نون ساکن کے بعد دال آ گیا تو یہاں پر ہم نے کیا اصفہ اب یہاں تک پڑھ رہی ہوں تو غور سے سنیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ سمجھ آرہی یہاں پر دیر لگایا کیونکہ ادغام ناقص ہے لیکن مین میں دیر نہیں لگایا کیونکہ آگئے جو حرف عائن ہے لہٰذا اظہار کا قائدہ بن رہا ہے اور اظہار میں دیر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور نون یہاں پر کیا ہم نے دیر ناق میں آواز کو چھپائی کیونکہ یہاں اخفہ کا قائدہ کیا یہاں سے دیکھیں کِتَابٌ مِّنْ عِنْ عِنْ ناق میں چھپانا ہے نون کی آواز کو اِنْ اِنْ دِلَّا دَا لَمْ ذِرْدِلْ لَا دوسرا والا ہم نے باریک پڑھا تو یہ قائدہ ہے کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے وہ تفصیل سے سنیں جب بھی لفظ اللہ سے پہلے یہ زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہوگا اسے ہمیں باریک رکھنی ہے جیسے کہ یہاں پر کیا پڑھیں گے اِنْ دِلَّا 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 یعنی کہ لام کو باریک ٹھیک ہے اگر یہاں پر زبر ہوتا اِنْ دَاللَّا اِنْ دَاللَّا اسلام کو ہم نے موٹا کر دیا کیوں کیوں کہ یہاں پر زبر ہم پڑھ رہے ٹھیک ہے سمجھ آرہی کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر ہو تو اس کو موٹا کرنا ہے اور اگر زیر ہو تو اسے باریک رکھنی ہے کلیر ہو گیا آگے مُسَوَدِّقُ لِّمَا مَعَاہُم مِم پیش مو جل پڑھیں گے سواد دال زبر سواد دال زردی سواد دی قاف لام دو پیش قُل لام زردی مِمَا لِر زبر مَا اب اب یہاں پر دیکھیں دال میں تو قلقلہ ہوتا ہے تو تھوڑا سخت قلقلہ کریں گے کیونکہ مشدد دال ہے مُسَوَدِّق مُسَوَدِّقُ ایسا ٹھیک ہے آگے قاف کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حرف لام ہے اب یہاں پر بھی ادغام کا قائدہ بن رہا ہے لیکن یہ جو ادغام ہے ادغام تام ہے جو کہ غنہ کے بغیر کیا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہم نے ادغام کیا تھا وہ کیا تھا ادغام ناقص یہاں پر یہاں پر ادغام ناقص کیا تھا اور یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے ہیں دونوں ادغام کی ہی قسم ہے تو یہاں پر ایک چیز کیلئر کر دیں ادغام تام جو ہے نا یعنی کہ جو بغیر غنہ کی ادغام ہوتا ہے صرف ملا کر پڑھنا ہوتا ہے وہ ادغام تام کہلاتی ہے اور ادغام تام صرف دو حرف میں ہوتا ہے وہ دو حرف میں سے لام اور را ہے یہاں پر لام آ گیا تو یہاں پر ادغام تام ہو رہا بغیر غنہ کے ادغام تو قاف کو جب لام سے ملائیں گے تو یہاں دیر بلکل نہیں کرنا ناک میں آواز بلکل نہیں لے جانا اور رکنا بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم جب پڑھیں گے مصدق اللیمہ جلد عدا کریں گے اگر کوئی پڑھ دے مصدق اللیمہ تو غلط ہو جائے گا کیونکہ اس نے ادغام کر دیا جبکہ لام میں ادغام نہیں ہوگا ٹھیک ہے بات سمجھا رہی تو دھیان رکھیں جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو وہاں پر بغیر ادغام کیے ہوئے بغیر غنہ کیے ہوئے پڑھنا ہے اور تنوین یا نون ساکن کے بعد چار حرف یعنی کہ یا واؤ میم نون میں سے کچھ آ جائے تو پھر غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے ٹھیک ہے آگے لیمہ میں علیف مدہ کیا مَا عَا هُم مِن زبر مَا عَا اِن زبر عَا حَا مِن پِشُم مَا عَا هُم یہ بلکل سمپل ہے سمجھا گئی آگے چلتے ہیں وَا کَانُوا وَا زبر وَا قَاف عَلِف زبر قَا عَلِف مَدَّا اور نون وَا پِشْنُوا وَا مَدَّا وَا کَانُوا وَا کَانُوا دونوں کو برابر کھچنا ہے آگے مِن قَبْلُوا مِن اخفہ کر رہے کیونکہ نون ساکن کے بعد قَاف ہے تو اخفہ کریں گے یہاں پر یعنی کہ ناک میں اپنی آواز کو چھپائیں گے مِن قَابْلُوا مِن قَابْلُوا اس کے بعد مِن میں اخفہ ہو گیا اور قَاف بَا زبر قَابْل یہاں پر دیکھیں با کے اوپر سکون ہے یعنی کہ جذب ہے اور با حروف قَلْقَلَا میں سے ایک ہے تو یہاں پر ہم کریں گے قَلْقَلَا قَلْقَلَا کہتے ہیں آواز کے ٹکرانے کو ایکو ساؤن نکالنے کو یا باؤنسنگ ساؤن کچھ بھی کہلیں یعنی کہ جب بھی حرف سے ملائیں گے تو حرف ڈبل ڈبل سنائی دے گی جیسے کہ قَابْ قَافْ بَا زبر قَابْ قَابْ اگر کوئی پڑھے قَابْ قَابْ آواز ٹکراتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی ہے جب کوئی پڑھے گا قَابْ معلوم ہو رہا ہے نا کہ باقو ہم دو بار ادا کر رہے ہیں قَابْ قَابْ اس طریقے سے قَلْقَلَا ہوتا ہے اس کے بعد لامپے شلو تو یہاں پر جب پڑھیں گے وَكَانُوا مِن قَابْ لُو 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 ایسا ٹھیک ہے آگے یَسْتَفْ تِحُونَ یَسْتَفْ جیم کا سکون کا قائدہ ہے جسم کا قائدہ ہے یہاں کو سین سے ملا دیا لیکن آواز سیٹی کی طرح آنی چاہیے یَسْتَفْ تَفْ جسم کا قائدہ دونوں جگہ ہے یہاں کو سین سے ملایا تا کو فا سے ملایا تا زیرتی زیر کا قائدہ ہے جلد آدھا کریں گے حُونَ حُونَ وَا مَدْدَا کرے حَا کو پروپر آدھا کرنا ہے حُونَ آگے عَلَلَّذِينَ اَن زَبْرْعَ جلد آدھا کرنا ہے لَام لَام زَبْرْلَل تشدید کا قائدہ ہے دو مرتبہ پڑھیں گے یہ حمزہ جو ہے یہ گر جائے گا نہیں پڑھنا ہے لَام کو لَام سے ملا دیا عَلَل اور لَام زَبْرْلَ عَلَلَّذِينَ یا مَدْدَا کر رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یا مَدْدَا ہو گیا لہٰذا ایک علیف کے برابر کھیچیں گے تو یہاں پڑھیں گے عَلَلَّذِينَ زِيْنَ زِيْنَ سمجھ جاری زی میں پریشہ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم کھیچ رہے ہیں اور نون کو جل پڑھیں گے کافر کاف زبر کا فَا زبر فَا رَوَاو پہ شروع وَمَدْدَا کافر راکھوں موٹا رکھیں گے پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے کافر ایسا آگے فَلَمَّا فَا زبر فَا جل پڑھیں لَمَّ پھر مِم مشدد کا غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر عَلِف مَدْدَا فَلَمَّا فَلَمَّا آگے جَاءَهُم ٹھیک ہے یہاں پر جَاء یہاں پھر مد کریں گے اور مد کی وہی قسم ہے مد متصل جو یہاں پر تھا اس کے بعد حمزہ زبر آ اور ہاں مِم پیش ہم یہاں پر ادغام شفوی کا قائدہ ہو رہا مِم ساکن کے بعد دوسری مِم آگئی ٹھیک ہے تو یہاں پر ملائیں گے مِم کو مِم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے جَاءَهُم مِم ساکن کے بھی بہت سارے قائدے ہیں جو کہ آپ کو نورانی قائدے میں مل جائے گا تو یہاں پر ہم نے غنہ کے ساتھ کیا ادغام مِم کو مِم سے ملا کر ادغام کر رہے ہیں جو کہ کہلاتی ہے ادغام شفوی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے غنہ کے ساتھ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُو یہاں پر کیا ہم نے ادغام شفوی اس کے بعد مَا میں الِف مَدَّا کیا اس کے بعد عَارَفُو عَنْزَبَرْعَ رَازَبَرْو فَوَا پِشْفُ عَارَفُو دیکھیں مِم کے اوپر شاد آ جانے سے ہر جگہ غنہ ہی ہو رہا ہے لیکن قائدے میں ذرا ذرا تبدیلیا ہو رہی ہے کہ قائدہ کیا بولنا ہے جیسے کہ یہاں پر مِم مشدد کا غنہ بولا تھا یہاں پر ہم نے بولا تھا ادغام ناقص کا قائدہ اب یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ ادغام شفوی کا قائدہ تو دیکھیں ہر جگہ مِم کے اوپر شاد ہی ہے اور ہم غنہ ہی کر رہے ہیں لیکن قائدہ تھوڑا سا جو بولنا ہے جو قواعد ہے وہ چینج ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ ساری چیزیں نا پرفیکٹ ہو جاتی ہے کب جب ہم نورانی قائدے کو پورا حفظ کر لیں گے پوری زبانی یاد کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عارفو عائن زبرعا را زبرعا را کو پور رکھنا ہے فا و پشفو عارفو عائن کو نکالنا ہے پراپر عارفو عارفو آگے کفرو بی کفرو میں وامدہ کافا کو تو جلدہ کریں گے لیکن رو میں وامدہ کریں گے اور بی یہاں پر دیکھیں چھوٹی سی زابنی ہوئی ہے تو یہاں پر رکنا جائز ہے جب ہم رکیں گے یعنی کہ یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو ہاں کے نیچے جو کھڑی زیرے وہ ہڑ جائے گے اور یہاں پر سکون لائیں گے یعنی کہ جلدہ تو ہم پڑھیں گے کفرو بی کفرو بی جب بھی آخری حرف کے اوپر جلدہ یا سکون لاکر روکنا ہے تو جب سٹاپ کریں گے تو وہ حرف کیا ہے اس کو پروپر ادا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ہا ہے تو ہا کی آواز آنی چاہیے بعض اوقات لوگوں کی آواز نہیں آتی ہا کی پڑھتے ہیں کفرو بی 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 نہیں پڑھنا بی بی ایسا آخری میں ہا ہے آخر میں ہا ہے یہ سمجھ آنی چاہیے سننے والے کو تو کیا پڑھنا ہے مَا عَرَفُو كَفَرُو بِه بی بی ٹھیک ہے کلیر آگے فَلَعْنَتُ اللَّهِ فَا زبر فَا لَا مَنْ زبر لَا 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 بعض اوقات آئین جو ہے نا لوگوں کا نہیں نکلتا تو پڑھتے فَلَعْنَتُ اللَّهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ تو لَا نہیں پڑھنا لَا لَا ایسا فَلَعْنَتُ اللَّهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ اب دیکھیں یہاں پر بھی لفظ اللہ آگیا نا تو یہاں پر جو لفظ اللہ کا لام ہے اسے موٹا کرنا ہے یہاں تو ہم نے باریک کی تھی نا کیونکہ اس سے پہلے کیا تھا زیر تھا لیکن یہاں پر موٹا کریں گے کیوں کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کونسی حرکت آگئی پیش کی آگئے تو اب یہاں پر پور پڑھیں گے کیا پڑھیں گے فَلَعْنَتُ اللَّهِ 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 ایسا آگے عَلَى الْكَافِرِينَ عَنْ زَبْرَعَا لَا مْ لَا مْ زَبْرَلَا عَلَى الْكَافِرِينَ کَافِرِينَ کَا کو کھیچ رہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے فی کو جلدہ دکھ کریں کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور را یا زیر ری یہاں پر یامدہ ہے اس لئے کھیچیں گے لیکن رب کیا رہے گی باری کیونکہ را کے نیچے زیر ہے کافیرین نون کے اوپر ہم وقف کریں گے تو نون کا جو زبر ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہاں پر سکون لائیں گے تو پوری دیکھیں فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ سمجھا رہی ہے ایک بار اوپر سے دیکھیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ إِنْدِ اللَّهِ مِّنْ إِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِّنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا وَكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو آیت نمبر ایٹی نائن ہوتا ہے مکمل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کافی دنوں سے میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی جس کی وجہ ہے کہ ٹھنڈ پڑھنے کی وجہ سے طبیعت بہت ناساس تھی اور گلہ بھی بیٹھا بیٹھا سا تھا جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ جب آواز ہی صحیح نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسے اور آپ لوگوں کو کلیر سمجھ میں کیسے آئے گا کہ کون سا حرف ادا کر رہی ہوں تو اسی وجہ سے میں نے بہت دن سے ویڈیوز نہیں بنایا دو ویڈیو پہلے کے بنے ہوئے تھے جو میں نے اپلوڈ کیا ہے تو بس دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ میری محنہ کو قبول فرمائے اور اس پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے یہ تا قیامت تا زندگی جب تک میری زندگی ہے تب تک یہ جاری رہے آمین سمم آمین اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں مجھے بس دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس کلاس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ